نمسکار سی ایسکی نیوز میں آپ کا سواگہ سے 220 دنیا کی تمام بڑی خبریں نکل کے آ رہی ہے جہاں پر مانو ادھکاروں پریشت کے بیچ پوتین کے لیے موڈی جا بھڑے پوری دنیا کے تمام دیسوں سے بھارت کے فیصلے سے یو این جی اے میں دنیا حیران پوتین کے لیے کیا کیا کریں گے موڈی دوسری بڑی اپ ڈیڈ نکل کے آ رہے ہے بھارت نے امریکہ فرانس رسیہ سمیت دنیا کے کئی دیسوں کی اکڑ کر دی ڈھیلی آت نربھر بھارت کے قدم میں اٹھایا بڑا قدم 101 طرح کے سین ساجو سمان بیدیسوں سے نہیں کھری دے جائیں گے یعنی آت نربھر بھارت کے تحت بھارت رکشہ چھتروں میں بھی بن رہا آت نربھر تیسری بڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتائیں گے دوستو روس کو لگ رہا تاور توڑ جھٹکا یوکرینی سینہ نے سومی علاقے کو قبجے سے چھنا سہر بھر میں جگہ جگہ بچھے ہیں بم بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کئی علاقے کو یوکرینی سینہ نے لیا اپنے قبجے میں تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس بیچ ایک اور بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں سرلنگا میں اپریل تک ختم ہو جائے گا پیٹرول ڈیزل تواہی کے بیچ لوگوں نے گھیرا سنسد بھون راشپتی بھون وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بیچ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل پاکستان سے سپریم کورٹ کو لگا عمران خان کو جھٹکا نو اپریل کو بھی ساتھ پرستا سپریم کورٹ نے کہا بپکش گھوسیت کرے اپنا پردھان منتری جیاں اگر عمران ہارے تو تتکال اپنا بپکش گھوسیت کرے چناؤں نہیں ہوگا تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اس بیچ آج عمران دیش کو کرنے والے ہیں سمبودھن وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب کچھ خبریں جانے گے اور اسرائیل میں کیسے الپت میں آگئی نفتالی بینٹ کی سرکار یہ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے ایک بار پھر سے وہ ستہ میں واپس ہی کر سکتے ہیں بنزمین نیتنیا ہوں تو بھی ایک ہی کر کے آپ کو ویستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سمیدنگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پل پل کے اپڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو درسل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے مانوما دھکاروں میں یون جیئے میں بھارت دنیا کے تمام دیسوں سے بڑا پوتین روس کے خلاف نہیں کیا ووٹنگ بھارت کے فیصلوں سے دنیا حیران امریکہ سمیت کئی دیسوں نے بھارت کو کہا برا برا یوکرین مدی پہ بھارت لگتار اپنے شکت روک پر قائم ہے اور ایک بار پھر سے بھارت نے یونائٹیڈ نیسن میں ویچ اپنے راستہ چنا ہے بھارت سکتی کے ساتھ اپنے تٹاست روک کا قائم کیا اور یوکرین کے بوچہ میں ناگرگو کی حتیاؤں کے بعد مانوما دکار پریشاد میں روس کو لیمبت کرنے کے لئے ایک مساودے پرستاؤ پر سنگتراشت مہا سبب میں مدان سے دور رہا جس کے بعد پوری دنیا سوالیا نگاہوں سے بھارت کو دیکھنے لگی ہے آپ کو بتا دے بوچہ میں بھاری نرسنگھار ہوا تھا حالانکہ بھارت نے یون میں ہی چنتا جاتائی تھی اور کہا تھا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے جو دوسی ان کی کلاب کاروائی کی جانی چاہیے بھارت نے اس چیز کو اٹھایا تھا لیکن مانوما دکار پریشاد میں جب روس کا کلاب ووٹنگ ہوئی تو طریقے سے پوری دنیا سے لوحہ لیتے ہوئے پردھان منتری موڈی کی ساروں پر بھارت کا جو پکش رہا وہ روس کا کئی نہ کئی طریقے سے انڈاریکٹلی سمرتھن کرتا ہوا دکھائی دیا ہے یعنی بھارت نے جو ہے وہ نہ تو روس کے پکش میں ووٹ کیا نہ تو بپکش میں ووٹ کیا یعنی روس کے خلاف بھارت نے ووٹ نہیں کیا جس وجہ سے روس کو تھوڑی راہت ضرور ملی لیکن وہ یون جی اے میں بچے رہے اتنی راہت نہیں ملی کیونکہ بھاری بھارکم دیسوں کھڑا دکھائی دیا اور یہاں کہیں نہ کئی ایک طریقے سے روس نے اس روک کو لے کر بھارت کو دھنیواد بھی کیا اور جن دیسوں نے روس کے خلاف ووٹنگ کیا ہے ان کو دھمکی بھی دی ہے تو یہ بھارت کا جو ہے روک کہیں نہ کئی روس پوتین کے ساتھ اسٹینڈ والی موڈ میں رہا ہم چلتے ہیں کوئر اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی خبار لیکن آپ کو بتا دے بھارت نے ایک بار پھر سے پی اے موڈی کا بجا ڈنکا یو ایسے یعنی امریکہ رشیا فرانس سمیت ان تمام رکشہ دیسوں کئی اکر ڈھیلی کر دی بڑے پیمانے پہ آت نربھر بھارت بن رہا بھارت 101 طرح کے سین سازو سوان ویڈیسوں سے نئی خریدے گا بھارت ابھی ابھی کی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر ہتھیاروں کی اتپادن میں آت نربھرتا حاصل کرنے کی طرف بھارت تیجی کی ساتھ قدم بڑھا رہا ہے بھارت نے 101 ایسے ہتھیاروں کی لشت جاری کی ہے جنہیں ویڈیسوں سے آیات نہیں کیا جائے گا اور اس طریقے سے کی تیسری لشت ہے اس سے پہلے 2020 میں 2020 میں دو نیگٹیب آرمز ایمپورٹ لشت جاری کر کے 209 ہتھیاروں کو ایمپورٹ پرتیبند کیا جا چکا ہے رکشہ مندری راجناہ سنگھ نے تیسری لشت جاری کرتے کہا ہے کہ اس سے دیس پہ ہی سین پرنالیا ہتھیاروں تقنیقی اور گولہ باروت کے اتپادن اور بھکاس کو بڑھاؤں ملے گا ویڈیسی ہتھیاروں اور سسٹم پر نربھرتا گھٹے گی جن کی سرکشہ میں سینہ لگانے کا خطرہ رہتا ہے تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار پردان منتری موڈی 2019 کے بعد جب سے دوبارہ سکتہ میں آئی ہے تب سے ایسے لگ بھگ پانسو ہتھیاروں کی لسٹ تیار ہو چکی ہے پانسو ہتھیاروں کی جی ہاں دو بار آپ کو بتا دے دو سو دو دو سو ایک 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 بار دو جار بیس دو جار اکیس اور اب دو جار بائیس ہے تو یہاں پر بھی آج ایک سو ایک ایسی ہتھیاروں کی لسٹ جسے پدبند کر دیا گیا یعنی ایسے پانسو ہتھیار ہیں بھارت میں جس کو ویدیسوں سے اب نہیں خریدا جائے گا آت نرور بھارت کی طرف طرف سے ہی خرید آت نرور بھارت کی طرف بھارت میں بنے گا تو کہیں نکہ اس سے امریکہ رشیہ اور فرانس کو بڑا جھٹکا لگا جو کہ بھارت کا سب سے بڑا رکشہ پارٹنر رہا ہے ہم چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ لیتے ہیں بگ بریکنگ نکل کے آ رہی ہے سریلنکہ میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں پیٹرل اور ڈیزل لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو چکے ہیں بھارت نے بڑی رکم بھیجی بھارت کو دھنیوات کہا لیکن ابھی بھی ویروت پردر سنا پات کال جاری ہے سریلنکہ میں آرثیق سنکٹ کے بیچ حالات اس قدر ہو چکے ہیں کہ دوسرے دیسوں کے مدد بھی کم پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور اس طریقے سے کتنے دن دیس چلے گا اور کتنے دن دیس کے لوگ جیویت رہیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پیٹرول ڈیزل لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے اور اسی پندرہ اپریل تک یا بیس اپریل تک زیادہ س زیادہ اپریل تک اپریل تک پیٹرول ڈیزل بھی ختم ہونے والا ہے بھارت نے جو مدد بھیجی تھی وہ بھی ختم ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی بھی سڑکوں پر راشپتی گھٹ پایا کے گھروں کے باہر سنسد کے باہر جو ہے ابھی بھی لوگوں کا حجوم دیکھنے کو مل رہا ہے بیروزگاری چرم پہ ہے مہگائی چرم پہ ہے مہگائی سب سے زیادہ حالت خراب کر دیو ہم چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ لیتے ہیں روس کو بڑا جھٹکا لگا ہے یوکرینی سینہ نے سومی علاقے کو قبضے سے چھینا سہر بھر میں جگہ جگہ بیچھے بمبڑی خبر نکل کے آریے جیان دراصل آپ کو بتا دے سومی چھتر پوری طریقے سے یوکرینی فورسز کے کنٹرول میں ہے جانکاری کے مطابق وہاں سے روسی سینہ جا چکی ہے آپ کو بتا دے سومی بلاسٹ جا چکی ہے لیکن وہاں دھماکے اور بھی سنائے دے رہے ہیں اور وہاں سے روسی سینہ کے قبضے سے یوکرینی سینہوں نے جو ہے وہ چھوڑا لیا ہے روسی سینہ وہاں سے گئے اور یوکرین کیوں یوکرینی سینہ نے سومی کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے سہر بھر میں جگہ جگہ بم بچھا دیا گئے ہیں یعنی پوری تواہی جو ہے منجر بنا دیا ہے روس نے اسے کبرستان بنا دیا ہے جیلس کی راشپسی جیلس کی نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پرستیتی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے بوچہ کی طرح بوڑو گایا کر ایک سہر ہے وہاں پر بھی بھائیانہ قستیتی بنا دی گئی ہے ایو نے کہا ہے کہ ہم 500 ملین یورو دینے کے لئے تیار ہے یوروپی یونین نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کے لئے 500 ملین یورو دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو لگاتار یوروپی یونین سمیت آگلے اپڈیٹ پاکستان سپریم کورٹ نے امران خان کو دیا قرارہ جھٹکا بپکش کا اپنا پردھان منتری گھوسیت کری اگر ایوران نہیں کر پاتے ہیں بہومت جہاں 9 اپریل کو یعنی کل سنسد میں ہونی ہے ووٹنگ امران خان کا آج راشت کی نام کرنے والا ہے سمبودھن امران خان کے حالت خراب ہے پاکستان میں امران خان کو سپریم کورٹ سے تگڑا جھٹکا لگا ہے بپکش ایک جھوٹ ہو چکا ہے اب امران کے اور ساتھی بھی تابر توڑ ساتھ چھوڑنے لگے ہیں دراصل آپ کو بتا دے ابھی تک امران خان کے ساتھیوں کو لگ رہا تھا کہ امران خان ستہ میں رہے اس وجہ سے امران خان کا سمرت ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے لیکن اب جب سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا امران خان کے اور ساتھی بھی جو ہیں وہ امران خان کا ساتھ چھوڑ بیپکش کی طرف روک کر دیئے ہیں کیونکہ بیپکش کا تھوڑ بہمت ہے ایک سپریم کورٹ نے بھی بیپکش یہ کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی امران خان کی سرکار جاتی ہے تک آپ بیپکش کو تک پردھان منتری گھوشت کریں اپنا یعنی بیپکش کو یہ بڑا آدیس دے دیا ہے یہ جگ جاہیر ہے اور یہ پاکستان امران خان کو کارارا جھٹ کا لگا ہے اور کل ووٹنگ ہونے والی ہے آج راشت کے نام امران خان سمبودن کرنے والا ہے تو یہ بڑا جھٹ کا لگا ہے ہم چلتے کو اپ ڈیٹ لیتے چین کے بدلے دکھل کا خامی آج بھگت رہے دکش ڈی تین ملک کیا پڑے گا بھارت پر بھی اثر آپ سمجھ دراصل تین ایسے دیس ہیں جو چین دکھل اندازی اپنے دیش میں کروانے کے بعد بھد پٹوا دی ہے اور ان کے دیش میں آپ پات کال لگ رہا ہے بھوکماری آرہی ہے بیروج گاری بھڑ رہی ہے ایسے میں ایسے تین دیش جو مکماری کی کگار پہ ہیں بھارت جس طریقے سے چائنا سے دور گیا ویسے خود میں وہ مجبوط ہو گیا یہ ہی کارنے کہ آج آپ نربھر بھارت کی تحت اپنے امنے آپ کو بتایا کہ 500 ایسے ہتھیاروں پر روک لگ گئی ہے لیکن اور دیش چائنا سے پیسے لیتے گئے کرج کی تلے دپتے گئے اور کرج اتنا ہو گیا کہ آج 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 راج نیتی کا استhrita ہو گئی ہے چرچہ کابی سے تین دیش ہیں سرلنکہ نیپال پاکستان جی ہاں بھارت تصبیر صاف ہے بھارت میں سرلنکہ نیپال اور پاکستان میں آرث کستی وگڑ گئی ہے اس کے لئے چین جمہ دار ہے آپ کو بتا دے پروفیسر ہر سپنت کہتے ہیں کہ نیس چیتروپ سرلنکہ پاکستان کی حالات بہت ناج ہے ان ملکوں میں راج نیتی کا استhrita کے ساتھ آرث کستی بہت ناج ہے ان بھارت میں اس کی آسنکہ کم ہے دیس میں راج نیتی کستی بھارت ایک مجبوط سرکار ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا مہاماری کے دوران نشت روک سے دنیا کے آرث حالات اچھے رہی ہیں بھارت سرکار اقواد نہیں ہے اس طرح سے انہیں یہ بڑی بات کہیں ہی ہیں ہم سرکار کی مسکلے بڑھ گئی ہیں اسرائیل میں ستہ روڑ گر بندر کی سچھے تک دھارمی کا دھار پر بدھوار کو اسطیفہ دیے جانے کی سرکار 120 سدس سدر میں آگئی ایسے میں بینٹ کے کاربھار سمحان لے ایک سال کے بیتر دیش میں چناؤ کی سمبھاؤ اور بھارت پردھان منطری موڈی اور بھارت کے سب سے پک دوست نفت آلی بینٹ کے علامہ بینزمین نیتانیہ ہو رہے ہیں ایسے میں اگر ان کی سرکار آتے ہیں تو یہ بھارت کے لئے کئی نکی ایک طریقے سے پھر سے وہی بڑی بات ہوں گی ایک اور اپ ڈیٹ لیتے بھول کیا کس کے بڑے پیمانے پہ سینک مارے گئے ہیں درسل روس قریب ڈیڑھ مہینے سے یوکرین پہ آکرمل کر رہا ہے حالی کے دنیو میں روس نے یوکرین کی راز دھانی کی اور مہت پونٹ سہر خارگیو سے اپنا فوکس ہٹا کر پور یوکرین کی اور اپنا ماسکو نے کیو میں ید پڑات کیا پیس کو میں ہتا ہتھ روس سینک کی سہی سنک بتائے بینا کہا ہمیں سینک کا مہت پونٹ نقصان پہنچایا ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی تراز دی ہے ہماری سینہ سین آپ رویشن کو ختم کرنے کی پوری کوس کر کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لکش تک پہنچ جائے گی ہم چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ دوستو جہاں پر چین کی سنگھائی سہر میں بے کورونا آمی کرون ویرین کے چلتے لاغو ہے لاغ ڈاؤن بینا کھانا پینے گھروں میں لاکھ لوگ زیہاں سنگھائی میں لوگوں کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے سہر کے لوگوں کے باہر نکلنے پر روک لگا دی گئی ہے گرووار کو سنگھائی میں 20 بیچ ممبائی نگر نگم BMC 27 سمدھی کے پور بدھ 6 سمدھ 5 روپ کے فلیٹ 41 سمپتیوں کو کر لیا ہے بیلکھڑی چیمبر بیلڈنگ 31 فلیٹ ماندرہ میں 5 فلیٹ بھائی خلا میں ہوتیل کراؤن ایمپیری سامل ہے ادھکیاریوں کو سندے ہے جادہ نے سب پریوار کے سدستیوں اور قریبی سدستیوں کے نام درج ہوتیل کے نام سیوشینا بدھائک اور جادہ کی پتنی یامینی جادہ کی ماں سنندہ محیطے کے نام رکھا گیا ہے تو یہ کروڑوں کا کھیلہ ہے اور کرگ لگ آتار جاری ہے ہم چلتے گور اپڈیٹ بڑی خبر نکل کیا رہی ہے دوستو جہاں پر گورک ناد ٹیمپل میں حضاب ویواد اور سی ڈیوی نار سی سے گصے میں تھا مرتجا بولا میں نے سوچا تھا میرا بھی کام تمام ہو جائے گا دراصل گورک ناد مندر کی سرکشہ کرمیوں اور حملے کے آروپی احمد مرتجا باسی سے پوستاج کا ایک ویڈیو سوچل میڈیا پہ وارل گوا جس میں اویجنسی کے ادھیکاریوں کے سوالوں کا جواب دیتے بول رہا ہے وہ اسے پتا تھا کہ گورک پھرنات مندر میں حملے کے بات وہ نہیں بچے گا مگر مسلمانوں کے ساتھ کئی ایک غلط کام ہو رہے ہیں اور اس وجہ سویسا کرنا پڑا پوستاج میں یہ چیجے بڑی بتائی ہے ہم چلتے ہیں اور اپڈیٹ لیتے ہیں بگ بریکنگ نکل کے آ رہی ہے یوپی میں یوگی آردت ناد نیاد چیاریوں کو دیچ چیتاؤ نے کسی گریب کی جھوپڑی دکان پر نہ چلائیں بولڈوجر سیم یوگی کا افسروں کو سیدھا نردیش یوپی کی مکمتری یوگی آردت ناد افسروں کو سک نردیش دی کسی گریب کی جھوپڑی اور دکان پر بولڈوجر نہ بولڈیو کے ساتھ ٹھیلے رکشے کو توڑتے نظر آئی جیسی بھی آدھیکاریوں کی منمانی کے وجہ سے اور اسی کو لیکر چیم یوگی آردت ناد ایک کڑے ایڈواجری بھی جاری کر دی حلال پل 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 کے اپڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول اور دن بھر کی اس ویڈیو کو جس طریقے سے ہم نے آپ بتایا اس میں آپ کو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ میں ادھم سپنے سجھا دیں